مات ہے تفسر بھاری پڑ گیا شیب دستگیر کو آئی جی پنجاب کے حدے سے اٹھا دیا گیا انام غنی پنجاب پولیس کے نئے سربراہ مقدر نوٹیفکیشن چاری شیب دستگیر کو سیکرٹری نارکورٹس کنٹرول ڈیویجن تایونات کر دیا گیا انام غنی ایڈیشنل آئی جی جنبی پنجاب کے حدے پر کام کر رہے تھے سی سی پی اور لاہور عمر شیخ کام جاری رکھیں گے ایڈی خاجہ ممبر وفاقی موت سبتہ اینات دو سال میں پنجاب کے پانچ آئی جی تبدیل ہو چکی مزرعظم امران خان کی زیرستدارت اجلاس میں کابینہ نے ایران اور ایراک کے لیے فیری سرویس شروع کرنے کی منظوری دے دی مزاتے دفعہ منصورے کے لیے این او سی چاری کرنے سے انکار کر چکی پورٹ کاسم میں ایل این جی ٹرمینلز کی بھی منظوری ایپ پی ٹی ایف بل کی منظوری حکمت عمدی اور معاشی اچاریوں پر بریفن دی گئی وفاق کا حصہ تین سو ترے سٹھ ارب کا اور کریڈٹ ساس سو پچاس ارب کا یہ نہیں چلے گا ترجمان سندھ حکومت مرسا بہاپ کا وفاق پر جوابی بار کہا وفاق کی حکومت سندھ پر سالانہ تینتیس ارب روپے لگائے گی سندھ حکومت ساس سو پچاس ارب کی فنڈنگ سوائی بجٹ ورلڈ بینک ای ڈی پی اور چینی حکومت کے اشتراک کے مہیا کرے گی بلیم گیم اور کریڈٹ چھوڑ کر کراچی کے مسائل حل کے لیے کام کریں کراچی پیکج پر وفاق اور سندھ کی لفظی جنگ جاری معامل خصوصی شہباز گل نے رد مل دیا کہ مرتضی بہاپ ڈائیس سے جھوٹ بول رہے ہیں پیکج کا سن کر سندھ کے کچھ وزراء کی رال پھر ٹپکنے لگی کراچی کے عوام کا وزیراعظم پر اعتماد اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکان ہو چکے کسی اے پی سی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں الیکشن ضرور ہوں گے لیکن دو ہزار تئیس سے پہلے نہیں ہوں گے گورنر پنجاب چودری سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان ایف ایٹی ایپ کے معاملے میں بھی سرخ رو ہوگا ملک کو بلیک لسٹ کروانے کی سادشہ کرنے والے ناکان ہوں گے محمد کی تحصیل ساتھی میں افسوسناک حادثہ ماربل کی کان بیٹھنے سے جامحک افراد کی تعداد اکیس ہو گئی گیانا افراد سخنی اب تک کئی افراد ملوے ترے دبے ہونے خدشہ پاکارمی زلین تزامیار اسکی وان ٹون ٹو 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 کی ٹی میں امدادی کاربائیوں میں مسئلہ سن کے مختلف اسوں میں سراری صورتحال برقرار خیرپور گھوٹکی کے گئی گاؤں سے ریاب آگے مدین میں سیم نالے کا شگاہ پورنا کی ازا سکا مزید پانچ سو سزائے دے کر فصلے زیر آب تعدو کے سودہ ہاتھ میں کشتی آمدرفت کا واحد زریعہ وارہ میں بھی دریائے سن کی سطح بلند ہونے ہیں پانی کچھے کے علاقے میں داخل دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی وزیرالہ پنچاب نے دوزگار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی وزیرالہ پنچاب عثمان بزار کے پنچاب دوزگار سکیم کو رمامہ لانچ کرنے کی ریاب سکیم کے تحت تیس سرب روپے کے زائد کے کرزے فراہم کیے جائیں گے جو میں بہریہ آج ملی جوش اور رزوے سے منائے گیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک بہریہ نے اپنے دشمن بھارت کے خلاف بھاردی اور پیشہ برانہ بہارت کی داستانے رہن کی آپریشن دوارکہ نے ایسی دھاک بٹھائی جسے یاد کر کے دشمن پر آج بھی لرزہ تاری ہو جائے خون کے آخری کتھرے تک مادر وطن کا دفاع کریں گے نیلوہ چیف ایڈمیڈل زفر محمود عباسی کا یوم بہریہ کے موقع پر پیغام کہا آٹھ سپٹمبر کا دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارنام اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے آج پاکستان نیوی ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانے جاتی ہے سی پیک کے تناظر میں پاک نیوی اہم کردار نمانے کے لیے تیار پاکستان نیوی ایک کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی چوبیس گھنٹے کے دوران 23521 ٹیسٹ کیے گئے 330 نئے کیسز ریپورڈ مزید پانچ افراد انتقال کر گئے مواد کی مجموعی تعداد 6,350 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,75,10,000 سے تجاوز کر گئے امریکہ میں 64,85,000 افراد کرونا کا شکار بھارت میں ایک دن میں کرونا کے ریکارڈ 75,000 سے زائد مریض ریپورڈ اسٹریلیا کی ریاست ویکٹوریا اور جنوبی کوریا میں کرونا کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہونے لگی کرونا ویکسین اکتوبر میں مارکٹ میں آ سکتی ہے امریکہ میں انتخابات تک کرونا ویکسین تیار کر لی جائے گی امریکی صادر کا دعویٰ کہا ویکسین بہت محفوظ اور بہت محصر ہے دنیا خوش ہو جائے گی انتخابی حریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کو ویکسین مخالف بیان پر معافی مانگنی چاہیے اور چین میں طلبہ کے بیٹھنے کا انداز ٹھیک کرنے کے لیے ٹیچر نے ایک نیا طریقہ ڈھون لیا اسکول میں بچوں کے سروں پر کتاب رکھ بھی گئی سر پر کتاب رکھنے کا مقصد بچوں کے سروں کو درست انداز میں رکھنا اور انہیں ادھر ادھر گھومنے سے روکنا ہے اسلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں ساما بن عوید ایڈلنز اپنے جانی قبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شیب دستگیر تبدیل انعام غنی کو نیا آئی جی پنجاب تعیونات کر دیا گیا انعام غنی اریشنل آئی جنوبی پنجاب کے عہدے پر قائم کر رہے تھے سی سی پیو لاہور عمر شیخ کام جاری رکھیں گے اے ڈی خاجہ ممبر وفاقی متسب تائینات علامیہ جاری شیب دستگیر کو سیکرٹی نارکوٹیکس کنٹرول ڈویجن تائینات کر دیا گیا نوٹفیکشن جاری پنجاب حکومت کی جانب سے سی سی پیو لاہور سے اختلافات پر آئی جی پنجاب شیب دستگیر کو تبدیل کیا گیا نئے آئی جی پنجاب انعام غنی پولیس گروپ میں گریڈ 21 کے افسر ہیں دو سال میں پنجاب کے پانچ آئی جی تبدیل ہو چکے اس سے قبل ڈاکٹر کلیم امام صرف تین ماہ محمد طاہر 11 سپٹمبر 2018 سے پندرہ اکتوبر 2018 عمجد جعوید سلیمی پندرہ اکتوبر 2018 سے ستنہ اپریل 2019 کیپٹن اٹائیڈ آر ایف نواز خان ستنہ اپریل 2019 سے 28 نومبر 2019 تک آئی جی پنجاب رہے شیب دستگیر پانچمی آئی جی پنجاب تھے جو 28 نومبر 2019 کو تاکینات ہوئے تھے وفاق کا حصہ 363 ارب کا اور کریڈٹ 750 ارب کا یہ نہیں چلے گا ترجمان سندھ حکومت مرزا بہاب کا وفاق پر جوابی بار کہا وفاق کی حکومت سندھ پر سالانہ 33 ارب روپے لگائے گی سندھ حکومت 750 ارب کی فنڈنگ صبحی بجٹ ورلڈ بینک اے ڈی پی اور چینی حکومت کے اشتراک کے مہیا کرے گی بلیم گیم اور کریڈٹ چھوڑیں اور کراچی کے مسائل حل کے لیے کام کریں ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ ماضی میں کراچی کے لیے کیے گئے اعلانات پورے نہیں ہوئے وفاقی وزراء نے کہا 62 فیصد وفاق اور 38 فیصد سندھ حکومت کا ہے وزیر اللہ سندھ نے تو 802 ارب روپے کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا مرزا بہاب کا کہنا تھا کہ وفاق پر الزمات نہیں لگا رہا ریکارڈ کی درست کی کرنا چاہتا ہوں مجھے اب تک وفاق کراچی میں دلجسپی نہیں لے گا شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ کراچی صرف سندھ کا دارالخوافہ ہی نہیں معاشی حب ہے وزیر اللہ سندھ نے متاثرین کی مدد کے لیے وزیر آزم مختل لکھا مرابل شاہ نے وزیر آزم سے ذریعہ عرضوں کی معافی کی درخواست بھی کی سندھ حکومت وفاقی حکومت کے طرف دیکھ رہی ہے کراچی پیکج پر وفاق اور سندھ کی لفظی جنگ جاری معاونے خصوص شہباز گل نے رد عمل دیا کہ مرتضی وحب ڈیٹائز سے جھوٹ بول رہے ہیں پیکج کا سن کر سندھ کے کچھ وزیر آزم کی رال پھر ٹپکنے لگی وزیر آزم کے معاونے خصوص شہباز گل نے مرتضی وحب کی پریس کانفرم سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شکر ہے مرتضی وحب صاحب کو بھی کراچی کی اہمیت کا اندازہ ہوا یہ ادراک پہلے ہو جاتا تو سندھ تباہی سے بچ جاتا ہے کراچی کے عوام کا وزیر آزم پر اعتماد اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکان ہو چکی کراچی کے عوام کو امید ہے عمران خان مسائل حل کر لیں گے خیادر پتونخہ میں زم شدہ قبائلی زلہ محمد کی درسیل صافی میں سنگ مرمر کی کان کھدائی کے دوران اچانک بیٹھ گئی حادثے میں انیس قائن کن جانبہ حق ہو گئے نو زخمی اور گیرہ افراد لاپتہ ہیں ملبت لے دبے محنت کشوں کو نکالنے کے لیے مدادی کاروائیاں جاری ہیں پی ڈی ایم میں کے مطابق زلہ محمد کی درسیل صافی میں ماربل مائنز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا کہ کان اچانک دھماکے سے بیٹھ گئی اطلاع ملنے پر امدادی ٹیموں نے حادثے کے جگہ پر پہنچ کر کام شروع کر دیا پاک آرمی زلہ انتظامیہ ریس کی ون من ٹو ٹو ٹیم میں امدادی کاروائیوں میں مصروف کے پی کے وزیر محنت شوکت جزدری نے سانیہ ماربل مائنز محمد پر گہرے رنج اور غن کا اظہار کیا شوکت جزدری نے مطابق جائے وقوع پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں لاہور میں ٹکسالی گیٹ میں ہمسائیوں کی دیوار چھت پر آگئی مقام زمین بوس ہونے پر میاں بیوی اور تین بچوں سمیتے ایک ہی خاندان کے چاہ فرانچ جامحر چار زخمی ہو گئے وزیرالہ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے کر کمیشنر لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی ٹکسالی گیٹ کے علاقے میں ہمسائیوں کی وسیدہ دیوار مقام پر گئی مقام زمین بوس ہونے پر ایک ہی خاندان کے ملبے تلے دب کیا اسکیو ون ون ٹو ٹو نے تین گھنٹے کے اپریشن کے بعد ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالیا جامحر کھونے والوں کی شناخت ساٹھ سالہ جویر پنتالیس سالہ روبینا سولہ سالہ آمنہ چھ سالہ زغم چار سالہ حسن اور دو سالہ شجاعت کے نام سے ہوئی چار زخمی افراد کو میو اسپطال منتقل کر دیا کیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے کہا کہ کسی آل پارٹیز کانفرنس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں الیکشن ضرور ہوں گے لیکن دوہزار تئیس سے پہلے نہیں ہوں گے بلاد افریق شفاف احتصاب ملک اور قوم کے لئے لازم ہے گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء موسن لغاری سعید الحسن شاہ اور پارٹی وفوت نے ملاقات کی اس موقع پر چوہدری سرور کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کے معاملے پر بھی سرخ روح ہوگا پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی سادشیں کرنے والے ناکام ہوں گے چوہدری سرور کا کہنا تھا کہ عوام حکومت مقالف کسی مہم کا حسن نہیں بنیں گے پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا عوام حکومت جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ متحد کھڑے ہیں وزیراللہ پنجاب نے روزگار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کی پنجاب روزگار سکیم کو روہ ماہ لانچ کرنے کی حدایت سکیم کے تحت تیس ارب روپے سزایت کے خرزیں فراہم کیا جائیں گے عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سکیم کرونا سے متاثرہ کاروبار کی بحالی کے لیے موامن ثابت ہوگی وزیراللہ پنجاب عثمان بزار نے پنجاب روزگار سکیم کو رمامہ لانچ کرنے کی ریعت کر دی انہوں نے کہا کہ سکیم کے تحت نئے یا موجودہ کاروبار کے لیے آسان شرائط پر کرزہ فرام کیا جائے گا سکیم کے تحت ایک کروڑ روپے تک کا کرزہ لیا جا سکے گا مرد اور خواتین کے ساتھ خاجہ سرابی کرزہ سکیم سے استفادہ کر سکیں گے خواتین کے لیے مارک اپ کم رکھا گیا ہے دوسری جاری عثمان بزار نے نیوی ڈے پر اپنے پیغام میں کہا کہ آٹھ سپٹمبر 1965 کو پاک بحریہ نے عزلی دشمن پر اپنی بہادی اور جرت کی دھاک بٹھائی پاکستان میں کرونا کے نائے کیسز میں مسلسل کامی چوبیس گھنٹوں کو دوران 23521 ٹیسٹ کیے گئے دوینت سو تیس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید پانچ افراد انتقال کر گئے ہمواد کی مجموعی تعداد شہ ہزار تین سو پچاس ہو گئی ملک بھر میں کرونا کے فائل کیسز کی تعداد شہ ہزار سات سو چھ بیس ہے نیشنل کمانڈہ این اپنیشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو تیس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ستانویں ہزار تین سو چھ سن میں ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو سات کے پی کے میں چھتیس ہزار چھ سو تری سٹ بلوچستان میں تیرہ ہزار سے تجاوز کر گئے خون کے آخری قطرے تک مادر بطن کا دفاع کریں گے نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا یوم بحریہ کے موقع پر پرگرام کہا آٹھ سپٹمبر کا دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارنام اور کامیابیوں کی جات دلاتا ہے آج پاکستان نیوی ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے پاکچین اکسادی رہداری منصوبے کے تناظر میں پاکستان نیوی اپنی بڑھتی ہوئی زنماداری میں اہم کردار نبھانے کے لئے تجاہ ہے یوم بحریہ دوہزار بیس کے موقع پر اپنے پیغام میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے کہا کہ پاک بحریہ کے جہازوں نے ہندوستانی بندرگاہ دوارکہ پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار سٹیشن تباہ کرنے کے ساتھ دشمن کا غرور بھی خاتم ملا دیا پاک بحریہ کی باہد عبدوز غازی نے جنگ کے دوران پوری بھارتی نیوی کو بھارتی بندرگاہوں میں مقید دکھا امیر البحر نے کہا کہ پاک بحریہ عالمی بحریہ فاج کے ساتھ مل کر اور ریڈنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے ذریعے عالمی پانیوں میں امن اور استحقام کو یقینی بنا رہی ہے نیویر چیف نے کہا کہ آج کے دن پاک بحریہ کے آفیسرز اور جوان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں یوم بحریہ آج ملی جو اچھر جزبے سے منع آئے گیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک بحریہ نے اپنے دشمن بھارت کے خلاف بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی داستانے رقم کی آپ پریشن دوارکہ میں ایسی دھاک بٹھائی جسے یاد کر کے دشمن پر آج بھی لرسہ تاری ہو جائے یوم بحریہ پر پاک نیوی کی ڈاکومنٹری سرکھ رو ریلیس کر دی گئی یوم بحریہ آج ملی جو اچھر جزبے کے ساتھ منع آئے گیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دوارکہ کے محاصر پر دشمن کو اپنے داستان شکست ریڈار سسٹم اور ہوائی اڈا تباہ کر کے کراچی محفوظ بنانے والوں کو سلام پیش کیا گیا یوم بحریہ پر پاک نیوی کی ڈاکومنٹری سرکھ رو ریلیس کر دی گئی چار مارچ دوہزان نیوی کو بھارتی آپ دوست نے پاکستانی پانیوں میں حددار اندازی کی کوشش کی جس پر وطن کے محافظوں نے بھارتی بحریہ کے مظلوم ارادوں کو اقاق میں ملا دیا امریکی سب ڈانلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کرونا ویکسین اکتوبر کے مہینے میں مارکٹ میں آ سکتی ہے انتقابی حریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کو ویکسین مقالف بیان پر معافی مانگنی چاہیے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ الیکشن تک میری قیادت میں کرونا ویکسین تیار کر دی جائے گی اس کام میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں ہم نے انتہائی کام وقت میں کام کیا ویکسین بہت محفوظ اور محصر ہے دنیا کچھ ہو جائے گی امریکی سب نے انتقابی حریف جو بائیڈن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کو ویکسین مقالف بیان پر معافی مانگنی چاہیے جو بائیڈن احل شخص نہیں وہ امریکہ اور اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے چین میں طلبہ کے بیٹھنے کا انداز ٹھیک کرنے کے لئے ٹیچر نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا سکول میں بچوں کے سروں پر کتاب رکھنے کا مقصد بچوں کے سروں کو درست انداز میں رکھنا اور انہیں ادھر ادھر گھومنے سے روکنا ہے اس کے ساتھ ہی کوہن اور نیوز کے سٹوڈیوز سے کل وقت اتنا ہے موسیقی